بختان ہے جو کہ نا چاہتے ہوئے بھی لازمان اس کے کردار کو ایک داگدار ضرور کر کے جاتا ہے یہ وہ حربہ ہے جو اکثر گرے ہوئے لوگ استعمال کرتے ہیں جن کے پاس کوئی چارہ باقی نہیں بچتا مقابلے کے لیے اور اپنی ہار کو جیت میں لانے کے لیے تو وہ یہ ایک زبان کا استعمال کرتے ہیں جس کا استعمال اتنا برا ہے کہ قرآن کریم میں صورت نور میں آیت نمبر چار میں ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی پارسہ پر یعنی ایسے شخص پر الزام لگائے جس میں وہ اینہ پایا جاتا ہو اس پر کوئی تحمد لگا دے کوئی الزام لگا دے تو اگر وہ چار گوا چار گوا پیش نہ کر سکے تو اسے اسی کوڑے مارے جائیں گے یہ دنیاوی قانون کی بات ہے دنیاوی قانون کی بات جو کوئی کسی پر الزام لگائے اور وہ اسے ثابت نہ کر پائے تو اسی کوڑے مارے جائیں گے اس کو اور چار گوا پیش کرنے اس پر لازم ہوں گے یہ واحد ایک ایسا عمل ہے جس کو انسان اپنے زبان سے تو نکال لیتا ہے پھر اس کو ثابت کرنے کے لیے جھوٹ پہ جھوٹ بولتا ہے پھر جھوٹ کا بھی گناہ بختان کا بھی گناہ اگلے کا ایمج تو برباد ہو ہی رہا ہے خود کی عزت بھی دعو پہ لگا رہا ہے کہ اگر یہ ثابت نہ کر پایا یہاں اگلا ایسا نہ نکلا تو میں تو خود ضلیل ہو جاؤں گا تو ایسا ہی ہوتا ہے اکثر جو کسی پہ لگانے والا الزام اب اتنا کر پائے چار گواہ پیش نہ کر پائے تو وہ دنیا کی نظر میں اتنا گر جاتا ہے کہ کوئی شخص اس کا اعتماد نہیں کرتا قرآن کریم نے بھی یہی شاہ فرمایا کہ اگر کوئی شخص چار گواہ پیش نہ کہا سکے بختان لگا دے وہ فاسق ہے اس کی کبھی گواہی قبول نہیں ہوگی بختان ایک بہت خطرناک عمل ہے جس کو ہم آسانی سے سن بھی لیتے ہیں کر بھی لیتے ہیں آج کے اس موضوع بختان میں میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں اور اینڈ پہ ایک حدیث بھی سناؤں گا پھر انشاءاللہ اس موضوع کو ہم سمیٹیں گے کہ شرع موتا میں حضرت زرکانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت مر گئی اور دوسری عورت اس کو غسل دینے لگی جب غسل دینے لگی تو اس کی ران پہ جب اس نے حال لگایا تو ران پہ حال لگاتے ہو وہ اس نے ساتھ والی عورتوں سے کہا اس کے تو فلان شخص کے ساتھ نجائز تعلقات تھے جیسے اس نے یہ لفظ کہے اس کا ہاتھ اس کی ران کے ساتھ چمٹ گیا اب کافی دیر تک وہ اسے چھڑاتی رہی لیکن نہ چھوٹے جیسے ہی وہ ہاتھ کھینچے میت کی ٹانگ بھی اسی کے ساتھ آئے تو جو باہر میت والے تھے انہوں نے کہا بھی اتنی دیر لگاتے ہیں اندرہ جلدی کرو لیکن یہ معاملہ اب کب تک رہتا اب باہر والوں کو بھی پتا چل گیا جی وہ تو ہاتھ اس کا چمٹا ہوا ہے وہ ایک مولی صاحب کے پاس گئے اور جا کے ان سے وطویٰ پوچھا تو انہوں نے کہا جی جو ہاتھ جس کا لگا ہے وہ ہاتھ کٹ دیں اب جن کی عورت غسل دے رہی تھی انہوں نے کہا جی ہم تو اپنی عورت کا ہاتھ نہیں کٹنے دیں گے تو پھر وہ دوبارہ گئے انہوں نے کہا جی وہ تو نہیں کٹنے دے رہے انہوں نے کہا پھر ایسا کرو ایک چھوڑی لو تو جس کی ران ہے وہ کٹ دو انہوں نے کہا جی وہ اپنی میت کو ہم نہیں داگدار ہونے دیں گے ہم تو نہیں کاٹنے دیں گے تو یہ معاملہ تین دن تین راتیں چلتا رہا اس کے بعد لوگوں نے مدینہ شریف کے جانب رکھ کیا وہاں حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ ان کے پاس یہ واقعہ پہنچا تو جب ان کے پاس یہ واقعہ پہنچا تو انہوں نے کہا کہ مجھے لے چلو وہاں پہ جہاں یہ واقعہ ہے وہ وہاں پہ پہنچے پہنچ کر ایک پردہ ہائل کیا گیا پھر انہوں نے اس خاتون سے پوچھا بھی دیکھو جب تم یہ گسل دے رہی تھی تو ران پر ہاتھ رکھے ہوئے تھی تو تمہاری زبان سے وہ کیا لفظتیں جو نکل رہے تھے اس عورت نے اقرار کیا کہ جی میں یہ کہہ رہی تھی کہ اس کے تو فلان شخص کے ساتھ تعلقات ہیں حضرت امام مالک نے فرمایا کیا تمہارے پاس اس کے چار گواہ ہیں وہ کہتی نہیں فرمایا کیا تم سے اس نے اس میت نے خود کہا تھا فرمایا نہیں فرمایا کیا تم نے ایسی بات کہاں سے دیکھی کیسے سنی کیسے کر دی جس کے تمہارے پاس چار گواہ نہیں ہیں وہ کہتی بس میں نے اس کو اس کے دروازے کے سامنے سے گزرتے دیکھا تھا میں نے اس عورت کو اس مرد کے دروازے کے سامنے سے گزرتے دیکھا تھا تو میں نے یہ سوچ لیا کہ اس کے غلط تاثر آئے یہ اس کے غلط تعلقات ہیں حضرت امام مالک یہی صورت صورت نور کی آیت نمبر چار کو پڑھا اور پھر آپ نے فرمایا میں قاضی ہوں اس لیے اکم دیا کہ اس کو اسی کوڑے مارے جائیں پہلے اس کو ستر کوڑے مارے گئے لیکن ہاتھ نہیں چھوٹا پچھتر مارے گئے سیونٹی فائف تو ہاتھ نہیں چھوٹا سیونٹی نائن مارے گئے ہاتھ نہیں چھوٹا جیسے ہی اسی کوڑے پورے ہوئے ہاتھ ران سے الگ ہو گیا یہ واقعہ بڑا قابل غور ہے بڑا سبق عمود ہے اس کو خود بھی سمجھنا چاہیے اور اسی کے ساتھ جب ہم کسی پر بختان لگا لیتے ہیں تو قیامت تک ہم پر یہ کرز رہ جائے گا کہ ہم اس کو ثابت کریں کہ ہم نے یہ غلط بختان لگایا ہے کسی کے بارے میں غلط کہا ہے کسی کی کردار کشی کی ہے کسی کے پارسائی کو کسی کی اچھے پن کو کسی کے میں سمجھتا ہوں کسی سے دشمن نہیں لی ہے تو پھر یہ قیامت تک آپ کو ثابت کرنا پڑے گا قیامت کے بعد بھی آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ آپ نے یہ بختان کیسے اور کیوں لگایا اسی کے ساتھ اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کسی پر بختان لگانے والا شخص اب یہ بختان کا جب لفظ آئے گا تو یقینی طور پر نجائز ہی ہوگا نجائز بختان لگانے والا شخص اگر اس کے پاس چار گواہ مجود نہیں اور اس نے یہ سنا بھی ایسی چیزوں سے ایسے لوگوں سے ایسے حالات سے جس کا کوئی سر پاؤ نہ ہو دیکھا بھی نہ ہو چار گواہ بھی نہ ہو کچھ بھی معاملات نہ ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا وہ سو سال نخل پڑتا رہے اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہو اسی لمحہ فکریہ کے ساتھ ہمیں خود کی درب دیکھنا ہے کہیں ہم کسی پر بختان تو نہیں لگا رہے ہم کہیں اپنے مزے کے لیے اپنے شوق کے لیے باتوں کو گرم کرنے کے لیے محول کو اچھا کرنے کے لیے محول کو جرہ تڑکے والا کرنے کے لیے کسی پر بختان تو نہیں لگا کسی کے بارے میں ایسے لفظ تو نہیں بول رہے جو قیامت والے دن مجھے بھی ثابت کرنے پڑے اور اللہ کے سامنے بھی ثابت کرنے پڑے اس کی معافی کا تعلق جو ہے کہ جی اگر کسی نے لگا دیا ہو تو پھر کیا کریں میں نے علماء سے سنا ہے جو کسی پر بختان لگا دے اگر اس نے اس کے موں پہ کہا ہے تو اس کے موں پہ معافی مانگیں اور اگر کسی لوگوں کے سامنے کسی لوگوں کے درمیان بیٹھ کر اس نے یہ بات کی ہے کہ فلا شخص اتنا برا ہے فلا شخص کا اتنا گندہ ہے فلا شخص کا تعلق غلط ہے تو اسے انہی لوگوں کے سامنے معافی مانگنی چاہیے اور توبہ کرنی چاہیے اللہ تعالی سے اور توبہ جب کر لے گا تو پھر آئندہ یہ گناہ نہ کرے گا تو انشاءاللہ اللہ ضرور اس کو معاف فرما دے گا مارے لئے لمحہ فکریہ ہے کہ ہمیں اپنی زبانوں سے سوچ کر تول کر بولنا چاہیے کہیں پر بختان لگا کر اپنے عمالوں کو برباد تو نہیں کر رہے اسی لمحہ فکریہ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ